ہیلو فرنس آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بائیٹو سٹوڈیو کی کچھ سیٹنگ کے بارے میں بتانے والا ہوں اس میں یہ بتاؤں گا کہ یہ سیٹنگ کیا کام کرتی ہیں اور اس سے آپ اپنے یوٹیوب ویڈیو میں کیا کر سکتے ہیں بائیٹو سٹوڈیو کی سیٹنگ کرنا ہوا اور بھی آسان پہلے سیٹنگ کرنا بہت زیادہ کٹھین ہوتا تھا اب دیرے دیرے بائیٹو سٹوڈیو اپنی سیٹنگ ایزی کر رہا ہے جس سے آپ سب لوگ بڑی آسانی سے بائیٹو سٹوڈیو کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو ان سیٹنگ کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی شروع سے لے کے اندر تک دیکھتے رہیے گا اور ابھی تک ٹیکنیکل رتنگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں تو بائیٹو سٹوڈیو کی وہ سیٹنگ کونس ہیں اس کو بتانے کے لئے تھوڑے اس کو میں سکرول کرتا ہوں ٹیک ہے اور یہاں تری ڈاٹ پر کلک کر دیں گے تری ڈاٹ پر کلک کرنے کے بعد یہ انٹر فیس کو لے گا یہاں پر ساری سیٹنگ آ جائیں گے اس میں چار سیٹنگ ہیں پہلی سیٹنگ میں لکھا ہے سیئر ویڈیو دوسری سیٹنگ میں لکھا ہے ایڈیٹ ویڈیو تیسری سیٹنگ میں لکھا ہے پلی ویڈیو اور چوتھی سیٹنگ میں لکھا ہے ڈیلیٹ تو یہ چاروں کا مطلب کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں یہ ہی بتاؤں گا سب سے پہلی سیٹنگ ہے سیئر ویڈیو سیئر ویڈیو پر کلک کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے ویڈیو کو کہیں بھی سیئر کر سکتے ہیں فیس بک میں وارڈ سپ میں یہ اپنے ویڈیو کی لنک کونپی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ویڈیو کی لنک بھی کونپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ پہلی سیٹنگ ہو گئی اور دوسری سیٹنگ ہے ایڈیٹ ویڈیو اس پر کلک کر کے اپنے ویڈیو کا ٹائٹل رسکریپسن یا ٹیک کچھ بھی آپ دوبارہ ایڈیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کر سکتے ہیں ایڈیٹ ویڈیو سے ٹھیک ہے اور تیسری سیٹنگ ہے پلی ویڈیو اگر اس پر کلک کر دیں گے تو آپ کا ویڈو جو ہے تو یوٹیوب میں پلے ہو جائے گا مطلب ڈائریکٹ آپ کو یوٹیوب میں پہنچا دے گا وہاں پر آپ کا جو یہ والا ویڈیو ہے نا یہ والا ویڈیو آپ کا اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ فورت نمبر سیٹنگ ہے ڈیلیٹ ڈیلیٹ پر کلک کر دیں گے اس کے بعد یہاں ڈیلیٹ فرام یوٹیوب پر کلک کر دیں گے تو کہا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو اچھا بھی لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو ٹیکنیکل رتنہ کا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تھانک یو جائے ہند